بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے اللہ کی سنت ہے سبحان اللہ اللہ کی سنت سنت طریقے کو کہتے ہیں اب وہ پھر اس کو زیادہ ہوگا ہے ثبوت کہاں لکھا ہے یہی سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے مجھے نہ چھڑا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں سبحان اللہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے اور میں نے اپنی کتاب میں تمہاری کتابوں کے حوالے دیئے ہیں تھانی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے اور بولو اور چاہیئے شمامت الامبریہ میں نواب صدیق عصر خانے لکھا ہے اسی لئے کہتا ہوں مجھے نہ چھڑنا اب کہو گے جی آپ میں نے کہاں اللہ کی سنت تو یہ بات سننیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت کا بخت آیا میں نے تین چیزیں دیکھی فرماتی ہیں آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے کرک کی چھک پر جمع ہو گئے چھوکے مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے رب نے چراغاں کیا یا نہیں ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لا سکتے کم کمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے اور یاد کر لیجئے جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں آپ کے صحابہ نے اس پہ عمل کر کے نہیں دکھایا وہ عمل دین نہیں بن سکتا اگر دین ہوتا تو محمد بیان کر کے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم امام عظم بتا کر جاتے صحابہ عمل کر کے دکھاتے اسی لئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فہوا رد جس نے ہماری شریعت میں کسی ایسے کام کو کیا جو اس شریعت میں موجود نہ ہو وہ کام مردود ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہوا رد جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں وہ مردود ہے امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالة وکل ضلالة فی النار ہر بدعت گمراہی ہے ہر نیا کام شریعت کے اندر یاد رکھئے اس جملے کو یاد رکھئے شریعت میں کیے جانے والا ہر نیا کام جس پر سواب کی امید رکھی جائے جس پر اللہ کی روا کی امید رکھی جائے جس کے نتیجے میں جنت کی طلب کی جائے اس کو شریعت سمجھا جائے اس کو دین سمجھا جائے اس پر عجر کی تمنا کی جائے ہر وہ عمل شریعت میں جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے فرماتی ہیں آسمان سے پرشتے تین جھنڈے لائے ایک کعبے کی چھت پہ لگایا ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں جھنڈے لگانا اللہ کی سنت ہے آمین اللہ ہم اتنے ویسے جھنڈے نہیں لاسکتے ہیں ہم جب بھی جھنڈے ہمیں ملتے ہیں لگا کے اسی سنت کو پورا کرتے ہیں آگئی سمجھو حدیث سنا رہو بعد جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ شبہ ولادت پہ جھنڈا گاڑا تھا مولانا حدیث کا نام کیا ہے دین تو بند ہو گیا ایک اللہ کی کتاب دوسرے نبی کی سنت اور تیسری چیز تو دین لینے کی نہیں رہی اب بتائیے قرآن میں کیا حوالہ یا فرمان مصطفیٰ میں کیا حوالہ ہے کہ جبرائیل نے شبہ ولادت جھنڈا گاڑا لیکن پہلی بات تو دلیل دیجئے دوسری بات جبرائیل عمل ہمارے لئے دلیل نہیں ہے ہمارے لئے دلیل عمل ہے محمد الرسول اللہ اگر یہ پہلی بات تو ثابت کریں جبرائیل نے بیت اللہ پر جھنڈا گاڑا دلیل کیا ہے کتاب کونسی ہے دوسری بات اگر یہ دین تھا اگر یہ شریعت تھی اگر یہ عجر و ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا گاڑا آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے حضرت عبو بکر نے گاڑا اگر یہ جھنڈے گاڑنا شریعت تھا سواب تھا عجر تھا تو بتائیے صحابہ میں سے کس نے یہ جھنڈے گاڑے اب جھنڈے جبریل آئے جھنڈے لگائے میں نے کہا جہاد کے علاوہ نہ نبی نے جھنڈا اٹھوایا نہ صحابہ نے پکڑا یہ چھتوں پر جھنڈے لگانا کس کی سنت ہے اچھاؤ کتب حدیث بیس سے زیادہ برے انوی کتابوں کے حوالے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبران نبوت کیا تو کجریہ اپنے کچھوں پر اس دور میں جھنڈے لگائے کرتی تھی کس لیے اپنی تجارت کو فہاشت کو اپنے جسم کو بیچنے کے لیے فراخ دینے کے لیے ایک کوٹ لیاں دیتے چھنڈے لانا انہ دی سنت ہے جبریل تے صحابہ دی سنت ہے نہیں اب بولو جبریل صحابہ کی سنت ہے نہیں یہ ان کی حالت ہے پہلا سوال میلاد منانا کہاں لکھا ہے ملاد کے معنی پیدائش کہیے گا پیدائش جنم بر قرآن کی آیت سورہ مریم اللہ فرماتا ہے وَسَلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدًا يَوْمَ دن کو کہتے ہیں بُلِدًا پیدائش کے دن اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا نبی کا ذکر ہے حضرت یعیہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اللہ فرمارا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام ہو اللہ سلام بھیجے اور تم پوچھو کہاں لکھا ہے پڑھو تو صحیح قرآن کو اللہ فرمارا ہے نبی کے یوم پیدائش پر کیا ہو اونچی کوئی خاص دن ہے تب ہی اللہ نے سلام بھیجا ہے نا ثبوت قرآن سے ملا یا نہیں ملا یہ آیت کس پہ نادل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی تو امام الانبیاء کے عمل سے آپ کے قول اور فعل سے آئے گی یہ آیت نبی پر نازل ہوئی اگر اس آیت سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ولادت کے جشن پہلی جائے تو اس آیت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نبی نے کیوں نہیں سمجھا اس آیت سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ ابو بکر عمر نے کیوں نہیں نکالا ارے ابو بکر عمر میرے رب کے قرآن کو سمجھنے والے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ ہم نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ آیات اترتی ہیں ابو بکر رونے لگ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس بڑے کو دیکھو یہ کیوں رو رہا ہے آپ کہتے ہیں لوگو میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مالک نے کہہ دیا اب نعمت پوری ہو گئی فتح آ گئی یعنی نبی کے ذمہ جو کام لگا تھا وہ پورا ہو گیا یہ آیت ایک طرف خوشی کا پیغام ہے تو دوسری طرف نبی کی جدائی کا پیغام بھی لے کے آ رہا بارہ تاریخ وفات کی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کتابوں کے نام چاہئے میں حوالے دے دیتا ہوں چلو مفتح دیتا ہوں لکھ لو جناب اشرف علی تھانوی نے تین کتابوں میں لکھا ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی نہیں ہے پہلی کتاب کا نام نشرتی تاج کمپنی نے چھاپی یہ مل جائے گی دوسری کتاب کا نام خطابہ امدادیہ اس کو خطابہ اشرف یا بھی کہتے ہیں اس میں تیسری کتاب افاظ تینوں میں دعوے سے لکھتا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے بارہ تاریخ وفات کی دلیل کیا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا وہ جمعہ کے دن تھا اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن تو ربی الاول کے مہینے تک اس جمعہ سے حج گلو 39 گلو کسی طرح پیر کے دن بارہ تاریخ آتی آپ کے گھر کی گوائی دے رہا ہوں تب اسے کہا کہ اس دن بارہ تاریخ آتی نہیں پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے فتح و رزویہ اور یہ رضا فونڈیشن سے چپا ہے 26 جنت ہے سو چار س ستائی سے رضا بریلی کہتا ہے اللہ کے نبی آج ربی الاول کو پیدا ہوئے اور تاریخ یہ ان کی زبانی سنیے غنیت الطالبین پیر عبدال قادر جلانی کی ہے اور غنیت الطالبین وہ کتاب ہے یہ فیضان سنت جو دعوت اسلامی والوں نے لکھی ہے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ فیضان سنت کی بارگاہ نبی میں سے تصدیق ہوئی ہے لکھا پیر عبدال قادر جلانی کی کتاب میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا اب تو بارگاہ نبی سے تصدیق ہو گئی ہے غنیت الطالبین پیر صاحبی کتاب ہے جاؤ جاؤ یوم اسورہ کتاب غنیت الطالبین اور تمہار پیر کی کتاب تجمہ کرنے والا تیرا بریلوی مولوی ہے چھاپنے والا بھی تو ہے لکھا اللہ کے پیغمبر دس محرم کو پیدا ہوئے اور احمد رضا خان بریلوی نے ملفوزات حصہ اول سفہ پچاس پر لکھا ہے کہ پیر عبدال قادر جلانی کے نظر میں پورا لہر محفوز تھا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے نطق الحلال بیرخ بلاد الحبیبی والوصال یہ عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے اس کتاب کے صفہ نمبر چار پہ کسی نے سوال پوچھائے کہ آپ سوال نمبر چھ میں کون سی تاریخ تھی جواب میں لکھتے ہیں آٹھ ربیع الاول پھر اگلہ سوال ہے کہ وسال شریف کی تاریخ کیا تھی جواب بارہ ربیع الاول ختم جڑیں ختم ہو گئی اب بارہ کو ملاد منانا یا سالگرہ منانا یا عید منانا اس کا کچھ مطلب نکلتا ہی نہیں حضرت کی رائے آگے چلیں سوال وسال شریف کی کیا تاریخ تھی یعنی وفات وسال کا معنی کہتے ہیں فلاں کا وسال ہوگیا یعنی انتقال کی کیا تاریخ تھی آپ صلی اللہ صلی اللہ کی جواب بارہ ربیع الاول امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں کہ نبی سمجھ رہے بات یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ کی پیغائش کس دن ہوئی اور آپ کی وفات کس دن ہوئی دن تو ایک ہی ہے یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیر کے دن نبی صلی اللہ کی پیغائش ہوئی اور پیر ہی کے دن آپ پر قرآن پر نہ شروع ہوا پیر کے دن ہی ہوئی گویا کہ پیدائش کا دن پیر ہے اور انتقال کا دن بھی پیر ہے اتنا معلوم ہوا لیکن دن تو متعین ہے پیر پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی دونوں پیر ہی کا دن ہے لیکن تاریخ میں اختلاف ہے امام سحیلی کی ایک کتاب الرغوز الانوف میں اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی تاریخ وفات متعین ہے وہ بارہ ربی اول ہے ہاں جس دن انتقال ہوا جس دن انتقال ہوا اس کی تاریخ متعین ہے وہ بارہ ربی اول ہے لیکن آپ بھی تاریخ پیدائش میں جتنی سند موجود ہیں اس سلسلے میں اللہ مالبانی رحمہ اللہ وقت کا بہت بڑا محقق بہت بڑا محدث اور جس حدیث کی سند کے بارے میں وہ کہے دیکھ یہ صحیح ہے یہ حسن ہے تو اچھے اچھے لوگ اس سند پر اعتراض کرنے کے لیے ایک مرتبہ نہیں سو مرتبہ سوچیں گے اتنا بڑا بہت دیس ہے کون اللہ مالبانی انہوں نے علمہ حافظ امارد الدین بن قصیر رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب ہے اس سیرت النبویہ اس سیرت النبویہ جو حافظ امارد الدین بن قصیر کی کتاب ہے اس کے اندر وہ ہکتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کے بارے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں ہر ایک روایت کی سند عیددار ہے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے ہر روایت کی سند کے اندر کوئی نہ کوئی عید موجود ہے لیکن سب سے زیادہ صحیح سند جو ہے وہ امام مالک کی سند ہے جو آٹھ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آٹھ تاریخ ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ اسیرت النبویہ کی تحقیق کرتے ہوئے اللہ معلومانی نے بدلائی ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تاریخ دن تو متعین ہے مگر تاریخ یہ آٹھ ہے اور یہ امام مالک کی سند ہے آٹھ والی جو صحیح ہے بقیہ اور سند بارہ بغیرہ کی تمام کی تمام سند عیددار لہذا اگر صحیح سند والی روایت کو مان لیا جائے تو آٹھ کی تاریخ پیدائش آٹھ ہے تو یہ بارہ جو آپ منا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ آپ تاریخ وفاق پر خوشی منا رہے ہیں یا تاریخ پیدائش پر جواب بھی آ جائے اور امام مدت اس کا جواب لانا نام امکنات میں سے اس لیے کہ جو ہم دلیل پیش کرتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے اس کو قطع کرنے کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے بہت بڑا دل گھوڑا چاہیے جی یا ایرے غیر اندتو خیر اللہ ہوگی بس کی بات نہیں ہے